پی ایس ایل ایٹ کی ٹروفی لاہور کلندرز کے ہیڈکورٹر پہنچ گئی ہے سی اے آتف رانہ کا کہنا ہے کہ چار برس بات بری طرح چار برس تک مسلسل ہارے اب چار سال جیتنے کی کوشش ہے لاہور کلندرز کے مینجر سیمین رانہ اور آقب جعوید پی ایس ایل کی ٹروفی لے کر ہیڈکورٹرز پہنچے جہاں انہوں نے ٹروفی سی اے آتف رانہ کے سپورٹ کی جنہوں نے پی ایس ایل سیون کی ٹروفی کے ساتھ پی ایس ایل ایٹ کی ٹروفی سجا دی اس موقع پر کیک بھی کٹا گیا لاہور کلندرز پہلی ٹیم ہے جس نے لگا تار دوسری مرتبہ ٹروفی جیتی ہے سی اے آتف رانہ کا کہنا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر جو کام ہم نے کیا یہ اس کے سمرات ہیں لاہور کے تیرہ میچز ہاؤس فل رہے چار سال بری طرح ہارے اب کوشش ہے کہ کم از کم چار بار تو جیتے ہیں پچھلے پانچ چھ سال میں جو محنت کی تھی کراس روٹ لیول پر یہ اس کے سمرات ہے جب آپ سویل رائٹ ڈیریکشن میں محنت کرتے ہیں اور عام آدمی کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو کام جابی نہ دے اور جس طرح پچھلے ٹرنمنٹ میں کام جابی دی اور اس کے بعد لگا تار دوسری فتح اور تیرہ میچز تیرہ فل ہاؤسس کلندرز کے سی او او سمین رانا کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم نے ٹائٹل جیتا جو کوئی اور ٹیم نہیں کر سکی وہ کام لاہور کلندرز نے کر دکھایا ہے پاکستان سپر لیگ ایک بہت ہی ٹف ٹرنمنٹ ہے اور اس ٹرنمنٹ میں آج تک جو کام نہیں ہو سکا وہ الحمدللہ لاہور کی ٹیم نے کر کے دکھایا اور لگا تار دوسری دفعہ فائنل جیتنا اور اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے جیتنا مجھے یاد ہے وہ جب لگا تار ہمارے تھے اب دیرا خیال میں کمپنسیٹ کر رہے ہیں اور لگا تار جیتے ہیں تو بہت زیادہ خوشیہ اور بہت زیادہ ہمبلنگ ایکسپیرینس ہے